دین کی بعض باتیں لگتا تو یہ ہے کہ جس طرح سے معمول کی باتیں ہیں اور ان میں جو ہے کوئی نیا پن نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے جو ہے ہم فائدہ حاصل کر سکے لیکن یہ باتیں جو ہے وہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں کہ جو زندگی گذار چکا ہو اور تجربہ کار ہو یا پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے جس کے اوپر سختیاں گزر رہی ہو اور اس سے کوئی آسرہ کوئی امید مل نہ رہا ہو تو اسی طرح سے دین کی باتیں اس کو بھی سمجھ میں آتی ہیں جس نے اس زندگی کو ختم ہوتے ہوئے قریب سے دیکھا ہے اور ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کے لئے ہم جو ہے خوشبخت بنے نیک بخت بنے نیک بختی کس کو کہتے ہیں نیک بختی کے معنی یہ ہے کہ اللہ صبح رکھتا اللہ نے اس شخص سے اچھا کام لینا ہے اس کا آخرت میں انجام اچھا ہونا ہے اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ہمیں اس بات کو بھی سکھا دیا ہے کہ آپ نیک بختوں میں کس طرح سے شامل ہوں اس بات کو بھی ہمیں سکھا دیا ہے اب بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس امت کا فرد ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہو اور اس سکت یہ بات پہنچے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نیک بختوں میں شامل نہ ہو تو یہ قصور کس کا ہوگا یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصور ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور ہے بلکہ اس شخص کا اپنا قصور ہے تو وہ حدیث مجھے یہ پیش کرنی ہے وہ حدیث کیا ہے اللہمین اعوذو بکا من جہد البلا روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے صحابہ اکرام کو سکھائی ہے یہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں من جہد البلا کے آزمائش کی سختی سے انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے سختی میں مبتلا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ آزمائش سے پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَدَرْقِ شِقَا اور اسی طرح سے بُرے فیصلے سے وَسُوءِ الْقَضَى وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَى اور اسی طرح سے دشمنوں کے ہسنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پناہ مانگی تو یہ دعا جو ہے اس دعا کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس دعا کو یاد کرنے کے بعد اس کو ہمیں اپنی زندگی میں مانگنے کی بھی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کی برکت سے ضرور جو ہے انہیں ایک بختوں میں شامل فرمائیں گے آزمائی سے بچائیں گے اور ہمارے لئے جبوری تقدیر ہے اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے وَآخر الدعوانَ الحمدللہ